دنیا کا سب سے نڈر اور بے خوف جانور جسے دیکھ کر جنگل کا راجہ بھی سلام کرتا ہے ہنی بیجر جی ہاں دوستوں ہنی بیجر کا نام گنیج بک آف ورڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے نڈر جانور کے طور پر درج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جانور کا غصہ بڑا تیز ہے تب ہی تو دوسرے جنگلی جانور اس سے اپنے آپ کو بچاتے نظر آتے ہیں دوستوں شیر کو دنیا کا سب سے خطرناک جانور مانا جاتا ہے اس کے پاس کسی بھی جانور کو شکار کرنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن کیا آپ کو ایک ایسا جانور معلوم ہے جس سے لڑنے میں شیر کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے جی ہاں دوستوں صحیح سنا آپ نے ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے نڈر اور بے خوف جانور ہنی بیجر کے بارے میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ہنی بیجر کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور انوکھی باتیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک اور ہاں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ انٹریسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنستی رہیں ہنی بیجر ایک ایسا جانور ہے جسے جنگل کے راجہ شیئر سے بھی ڈر نہیں لگتا ایک ایسا جانور جسے دیکھنے کے بعد چیتے کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ایسا جانور جس کے اوپر دنیا کے سب سے خطرناک بچھو کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ایک ایسا جانور جو دنیا کے سب سے خطرناک ساپ کنگ کوبرہ کو بھی اپنے دانتوں سے چبا کر کھا لیتا ہے دوستو ہنی بیجر کے بہت بڑے بڑے ناخون اور بہت بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اسی لئے سبھی جنگلی جانور اس سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتے اور یہ جانور اپنا گھر نہیں بناتا بلکہ سیار اور لومڑی کے گھروں پر قبضہ کرتا ہے اس کے پیر تو چھوٹے ہوتے ہیں مگر نکیلے اور مضبوط ناخون کی مدد سے یہ بیس سے تیس فیر تک کی سرنگ کھوز سکتا ہے شکار کے لیے یہ رات کے اندھیرے میں ہی نکلتا ہے اور دن میں آرام کرتا ہے یہ بہت ہی آلسی جانور ہوتا ہے اسی لئے یہ بہت دھیرے دھیرے چلتا ہے اپنے سوبھاؤں سے لڑاکو ہونے کی وجہ سے زیادہ تر جنگلی جانور اس سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں ہنی بیجر کی اوسطن عمر پندرہ سے بیس سال ہوتی ہے اگر شریر کے رنگ کی بات کریں تو اس کا اوپری حصہ بھورے رنگ کا اور ماتھا اجلا اور پیٹ کا رنگ کالا ہوتا ہے ہنی بیجر کا اوسطن وزن لگ بگ نو سے گیارہ کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی اچائی لگ بگ دو سے تین پھر تک ہوتی ہے ہنی بیجر شہد کو تلاش کرنے اور کھانے کے لیے جانے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے ہنی بیجر کہا جاتا ہے اس جانور کو شہد بہت زیادہ پسند ہوتا ہے مدومکھیوں کے حملہ کرنے کے باوجود بھی یہ شہد کھاتے رہتے ہیں اور کھانے میں اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ اس کے دنگ کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہنی گائیڈ سے ایک پرندہ ہے جو ہنی بیجر کو مدومکھیوں کے چھتے تک لے جاتا ہے عام طور پر ہنی گائیڈ ہی مدومکھیوں کے چھتے کو توڑتا ہے اور پھر یہ دونوں شہد کو بڑے چاو سے کھاتے ہیں ہنی بیجر آم طور سے ماسہاری ہوتے ہیں جو ساپ میڈھک اور چھوٹے بڑے کیڑے اور پرندوں کے انڈے اور میٹھے پھل قند وغیرہ سے بھی اپنی خوراک پوری کرتا ہے اور آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ کبھی کبھی شیر اور چیتا کے یہ گئے شکار کو بھی ان سے چھین کر پارٹی شروع کر دیتا ہے ہنی بیجر کے پاس ایک بدبودار پدارت ہوتی ہے جس کا استعمال یہ اپنا چھیتر بنانے یا مدومکھیوں کو چھتے سے دور بھگانے کے لیے کرتا ہے ہنی بیجر کی خال بہت موٹی ہوتی ہے جو کم سے کم چھے میلی میٹر تک ہو سکتی ہے اس کی خال ربر جیسی ہوتی ہے اور اس کی خال پر بھالا، تیر، مدومکھی، بچھو اور ساپ کے ڈنگ اور تیز نات والے شکاری جانوروں کا بھی اثر نہیں ہوتا دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہنی بیجر کے کان دکھائی نہیں دیتے اس کی وجہ ان کے سر کے پیچھے کی موٹی چمڑی ہے جو کانوں کو چھپا لیتی ہے مادہ بیجر دو یا ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور دو سے تین ہفتے تک اپنے بل ہی میں رہتی ہے پھر جلدی ہی دو چھڑا دیتی ہے اور ایک سے دو سال تک ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور پھر چھوٹی عمر ہی سے اپنے بچوں کو ٹریننگ دینے لگتی ہے کہ کسی بھی زہر کو کیسے جھیلنا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے بچے کو لے کر خطرناک بچوں کے قریب کھلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے تو دوستو ہنی بیجر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا